بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل شکریہ و کرم کے ساتھ آج ہم بتانے جا رہے ہیں بہت یہ مزیدار اور ایزی وے میں ایک نیو ریسپی جس کا نام ہے آلو مٹر کیمہ اور جو بنانا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم پیاس ٹیماتر اڈرک لسن اور ہری میں چلیں گے کیمہ لیں گے بوائل کیمہ ہے اور مٹر تھوڑے سے لیں گے دہیں اور لیں گے آلو مسالوں میں ہمیں سپائس میں ہمیں چاہیے نمک سورہ مرچ تادہ مرچ حلدی پیسہ سکھا دھنیا کشمیری سورہ لال مرچ کسوری میتھی کالی مرچ اور گرم مسالہ یہ دونوں چیزیں پیسی ہوئی لیں گے لیٹس میگ اٹ سب سے پہلے ہم پریشو ککر لیں گے پریشو ککر میں ہم آئل گرم کریں گے آئل جب گرم ہو جائے تو ہم اس میں لسنڈ ڈالیں گے لسنڈر کا پیسٹ ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا سوٹے کریں گے جب یہ اچھے سے سوٹے ہو جائے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس آنین ڈال کے ہم پھر آنین کو بھی ہلکا سو سوٹے کرنا ہے پیاس ہمارے تھوڑے کھڑے کھڑے رہیں گے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ میش یعنی کہ گلنے نہیں دینا تو اس لئے ہم بلکل اس کو تھوڑا سو سوٹے کر کے پھر ہم یہ دیکھیں کھڑے کریں گے ابھی پیاس اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پوائل کیمہ اب ہم تھوڑا سا اس کو فرائے کریں گے کیمہ کو اس میں پیازوں میں اور لسن میں جب یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے اب ہم تھوڑا سا اس کو بھون لیتے ہیں اور جب ہم یہ تھوڑا سا بھون جائے گا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے سپائس سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے حلدی اس کو تھوڑا سا بھونیں گے جب بھی آپ حلدی ڈالو سب سے پہلے تو اس کو اچھے سے بھوننا چاہیے کیونکہ حلدی بہت ہی خوشبور یعنی کہ کھانے میں ڈالتی ہے اور ذائقہ بھی بہت کلر بھی بہت دادا مرچہ بھونڈ ڈالی ہے سرہ لال مرچہ ڈالی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک پھر ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹر آلو اور ٹماٹر بھی ہری مرچے بھی اور ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پیسا سکا دنیا کشمیڈی سرہ لال مرچ کالی مرچ اور گرم مسانہ اب ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور اتنی دیر تک بھوننا ہے کہ سوری میں تھی بھی میں نے ایڈ کر لیا اب ہم اس میں تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہیں اور دہیں کو تب تک ہم نے بھونتے رہنا ہے جب تک اس دہیں اس میں دہیں کو میں نے پھینٹ بھی لیا تھا کیونکہ اگر اس کو نہ پھینٹے تو اس کے ہلکے ہلکے پرپس بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے کھانا مزے کا نہیں بنتا تو اس لئے ہم نے اس کو پھینٹ لیا تھا اب میں نے اتنا بھوننا ہے کہ اب اس کی تریہ آنا شروع گئے یہ لیٹس اب میں آپ کو چیک کر رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا تھا اور جتنا یہ لکنگ اس کی ڈیلیشیس ہے اتنا ہی یہ مزے کا تھا اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایک گلاس ڈالیں گے دیکھیں اب میں اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے سارا سالا کو اکٹھا کیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہے یعنی کہ آدھی انچ تک ہم نے اس کو پانی زیادہ ڈالا ہے اب ہم اس کو اس میں ہم ایڈ کریں گے ہڑا دھنیا فریش ہڑا دھنیا اور دیکھیں مزے دار بہت ہی ڈیلیشیس آلو مٹا کیمہ تیار ہے اب ہم اس کو سارف کریں گے سیلڈ چپاتی اور میں نے جب اس کو ٹیسٹ کیا تھا یم سو ٹیسٹی سو جیلیشیس مزہ آ گیا تھا اور یہ ساتھ میں نے بالکل سمپل کھیڑے اور پیاز کی سیلڈ بنائی تھی hope you like my video if you like so to subscribe and share and bell icon کا button so root دبائیے گا اور اپنی friends and family میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم